کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد آپ ضرور کہیں نہ کہیں یہ دیکھئے گا کہ کس طریقے سے محول ٹیری کو لے کر تھا اور جنتا نے جس طریقے سے ووٹنگ کی آپ سمجھ سکتے ہیں 42-43% اگر ووٹنگ ہے جو اس کا جیت کا مارجن ہوگا تو کتنا ہوگا یہ ایک سب سے بڑا سوال ہے احمد بلکل پنکر جو اور 42-43% ووٹنگ جو ہوئی ہے اس نے اتحاس بھی بدل دیا ہے ٹیری میں ٹیری کے اتحاس میں اس سے پہلے جب سے آزاد ہوئے ہیں ہم تب سے اتنا کم ووٹنگ پسنٹیش کبھی نہیں دیکھنے کو ملا اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ کیا مانی جا رہی ہے اور ساتھ ہی آپ سے یہ بھی جانا چاہیں گے کہ ووٹنگ کا مدگرنہ پر کیا اثر پڑے گا دیکھیں امیت اگر دیکھا جائے تو ٹیری کا اتحاس ہی ایسا رہا ہے کہ کم ووٹنگ ہوتی ہی رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ پہلی بار یہاں پر اس بار کا چناؤں ہوئے اس میں کم ووٹنگ ہوئی ہے لگاتار ووٹنگ پچھلے کئی چناؤں میں ایسے ہی ووٹنگ کم ہوتی رہی ہے لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ جو کم ووٹنگ کا جو پرینام ہے وہ کہیں نہ کہیں ضرور مدگرنہ پر پڑے گا اور کیونکہ اگر ساڑھے گیارہ لاکھ ووٹر ہیں اور تیرہالیس پرسنٹ ووٹنگ ہوئی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں ماتر جو گھنٹی ہونی ہے وہ لگوک ساڑھے پانچ یا لگوک کونے چھے لاکھ ووٹروں کی ہونی ہے تو آپ ایسے میں جل سے جلد اس کی ووٹنگ کے نتیجے بھی آ جائیں گے جو یہ مدگرنہ کے نتیجے ہیں وہ جل سے جلد آ جائیں گے اور سب سے بڑی پریشانی کی سبب پرتیاشیوں کے لیے ہے چاہے جو کانگریس کے پرتیاشی ہے چاہے بی جے بی کی پرتیاشی ہیں کہ ووٹنگ کس کی طرف ٹرن آؤٹ ہوا ہے کون اپنے مدداتوں کو زیادہ نکال کے آیا تھا دس تاریخ کے دن وہ یہاں پر جیت جائے گا اور اگر جس کے ووٹر نہیں نکل پائے تھے وہ کہیں نہ کہیں اس بار موکی کھا جائے گا تو یہ سب سے بڑی بات ہے کہ جو ووٹر نکلے ہوں گے وہی جیت کی جو ٹیری کا سرطاز بنے گا لیکن کئی نہ کئی ایسا لگتا ہے کہ دونوں جو راجنیدک دل ہیں دھوک دھوکی دونوں کے دلوں میں ایک جیسی ہی ہے جے بلکل پنگا جا آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں گے اور لگاتار دہرازون سے آپ اپ ڈیٹ دے رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں گے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیری سے ہمارے سموادہ تھا سورے پرکاش رمولا اس وقت ہمارے ساتھ ٹیری سے جڑ چکے ہیں سورے پرکاش رمولا کیوں رکھ کریں گے سورے پرکاش ٹیری میں مدگرنہ کے کیا انتظامات ہیں اور آٹھ بجے کہاں پر مدگرنہ شروع ہوگی کتنے سینٹر بنا گئے ہیں مدگرنہ کے لیے دیکھیں یہاں پہ ٹیری کی چار بڈانک سواؤں کے مدگرنہ ہونی ہے وہ آئے کی آئے پریشر میں ٹیری میں بنائی گئی ہے اور وہاں پہ شرک سے گھتے انتظام کر لیے گئے ہیں پرلاسن کے دورہ اور یہاں پہ جو دس راؤنڈ چار بوتوں سے لگائی گئی ہیں اور اس میں بارہ راؤنڈ اس میں چلیں گے اور لگوں سے تین لاکھ لوگوں بھی تو مدگرنہ ہونی ہے ان کا آج جو بھاگے کا فیصلہ ہوگا اور چیز شکا اس دکھائے گا جی چلے بہت بہت شکریہ پی نظر بنائے رکھیں گے آپ سے ہم لگاتار اپڈیٹ دیتے رہیں گے سورے پرکاش رمولا ہمارے سمبادہ تھا تہیری سے بتا رہے تھے کہ وہاں پر بھی مدگرنہ آٹھ بجے کے بعد شروع ہو جائے گی اور سورکشا کے کڑے انتظامات کیے گئے ہیں پنکچ کے پاس ایک بار پھر سے چلیں گے ہم دہرادون پنکچ پومار لگاتار ہمارے سمبادہ تھا نظر بنایا ہوئے ہیں تہیری کی حل چلوں پر تہیری اپچناو میں آج مدگرنہ ہونی ہے پنکچ آپ سے یہ جانا چاہیں گے کہ اب اس مدگرنہ کے جو پرنام آئیں گے وہ دونوں پارٹیوں کو کتنا پرابت کریں گے دیکھیں کہینا کہیں امیت اگر دیکھا جائے تو لگاتار کانگریسی بھی کہہ رہی ہیں اور بی جے بھی کہہ رہا ہے کہ جو اگر اس کے پرنام جو ہوں گے وہ کہینا کہیں راجے کی ستھیتیت کو پریباسیت تو کریں گے ہی اور پریباسیت کے ساتھ ساتھ اس میں کہینا کہیں پریشانیاں بھی کھڑی کریں گے وہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر ہیماشل کی بات کریں جلد ہی چناؤ ہیماشل کی بھی ہونے ہیں تو لگاتار دونوں پارٹیاں کہہ رہی ہیں کہ جو یہ پرینام آئے گا وہ کہینا کہیں پرابت اس ہیماشل کے پیٹرن کو بھی کرے گا اگر کانگریس یہاں پر مات کھا جاتی ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ جنتہ کا موڈ کس طرف ہو رہے گا کہینا کہیں مہنگائی اور بھشٹا چار کے اوپر اگر یہاں پر کانگریس مات کھاتی ہے تو اس پر نظر بنائی رکھی جائے گی اور ہماشل کے اس میں کہیں نہ کہیں اس پر بھی اور اگر کانگریس یہاں جیت جاتی ہے اور اگر اس کا پورا پرنام ایسا نظر آتا ہے کہ کانگریس یہاں پر جیت حاصل کر جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ جنتہ جو ہے وہ مہنگائی اور بھشٹا چار کے مدے کی جگہ وکاس اور تمام جو مدے چھے مہینے کے رہے ہیں سرکار کے اس پر ووٹنگ کی ہے اور کہیں نہ کہیں یہ اس چناؤں میں چاہے وہ راجے کا سمی کرن ہو یا پھر ہماشل کا سمی کرن ہو دونوں کا پروابیت کرتا ہوں نظر آئے گا تو اس سے جنتہ کا ایک موڈ پتا چلے گا کہ جنتہ کیا چاہتی ہے کہیں نہ کہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے سمیں میں بھلے ہی اس چناؤں کا سولہ مہینے کا چناؤں ہو اور دوہزار چودہ میں پھر سے اس سیٹ کے لئے جنتہ ہے وہ کتار میں کھڑی ہوگی مددان کرے گی اور پھر ہم یہاں پر مدگڑنا کا ویسٹلیشن کرتے ہوں نظر آئیں گے لیکن کہیں نہ کہیں یہ سولہ مہینے کا جو چناؤں ہے کافی مہتپونڈ اس لئے بھی آمیت کیونکہ آنے والے جو چناؤں ویدان سباہوں کے بھی ہوں گے ایک میسیز ضرور یہاں سے جائے گا کہ کون سی جنتہ آخر جنتہ کا موڈ کیا ہے کیونکہ جنتہ کیول اترا کھنڈ کی ہی نہیں انیا اسٹیٹس کی بھی ایک ہی طرح سوچتی ہے اس کے بھی ایک ہی طرح کے مددے ہیں چاہے بجلی پانی کے مددے ہو چاہے سڑک کے مددے ہو کون وکاس کر سکتا ہے کون وکاس کے اوپر سب سے زیادہ اپنی سوچ رکھتا ہے اس پر جنتہ نے مددان کیا ہوگا تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ باوشے میں جتنے چناؤں ہوں گے تھوڑا بہت اس کا پرواہو جرور پڑے گا چلے بہت بہت شکریہ آپ کا پنکچ پوان لگاتار آپ نظر بنائے رکھیں گے آپ سے لگاتار ہم جانکاری لیتے رہیں گے فلال بہت بہت شکریہ آپ پنکچ پوان ہمارے سموادہ تھا بتا رہے تھے دہرادون سے کہ کس طرح سے وہاں پر آج جو ٹہری اپچناؤف کی مدگرنہ ہونے والی ہے اس کے کیا اثر اس کا جو ہے کیندر پر ہونے والا ہے اور کیا اثر اس کا راججے پر ہونے والا ہے اس پتنک کا جانکاری دے رہے تھے بہرحال اترکاشی میں بھی ٹہری لوگ سبح اپچناؤف کی مدگرنہ راجکیہ کیرتی انٹر کالیج میں ہوگی جس کے لیے ویدان سباکشیتر پورولا میں آٹھ ٹیبل یمنوتری میں چھ ٹیبل اور گنگوتری میں آٹھ ٹیبل لگائی گئی ہیں ہر ٹیبل پر ایک مدگرنہ سپروائزر ایک مدگرنہ سہائک اور ایک مایکرو آبزرور تینات ہوں گے تو یہاں پر بھی اترکاشی میں بھی مدگرنہ کے پورے انتظامات کیے گئے ہیں اور مدگرنہ کی تیاریاں ہاں پر پوری ہو چکے ہیں راجکیہ کیرتی انٹر میڈیٹ کالیج اترکاشی میں جو ہے آج ہم مدگرنہ ہوگی ٹیبل اپچناؤں میں آپ کو بتا دیں کہ تین زلوں میں ٹیبل ویدان سبح سیٹ آتی ہے ٹیبل لوگ سبح سیٹ آتی ہے ہم آپ کی جگہ دہرادون اترکاشی اور تیہری تو دہرادون کا حال ہم نے پنکت سے جانا آٹھ بجے مدگرنہ شروع ہوگی تیہری سے سورپرکاش رمولا نے ہمیں جانکاری دیا اور اترکاشی میں بھی مدگرنہ کے انتظامات پورے کیے گئے ہیں کاؤنٹنگ میں سورکشہ وفظتہ چاکچوبند کی گئی ہے آج لوگ سبح اپچناؤکین مدگرنہ ہے کانگریس کی طرف سے ساکیت بہنگونا پرتیاشی ہیں جبکہ بی جے پی کی طرف سے تیہری راج گھرانے کی مہارانی راج لکشمی مالا شاہ ان کی پرتیاشی ہیں ان دونوں کے عراوہ بارہ پرتیاشی اور رہے ہیں کیونکہ یہ مانا چاہے کہ کل چودھے پرتیاشی ہیں تیہری لوگ سبح اپچناؤں میں جن کی سیاسی قسمت کا آج فیصلہ ہونا ہے سبحاش بڑھونی ہمارے ساتھ اترکاشی جنجھ گنگوٹری یم نتری اور پرولا سب کی مدگلنا راکھے کسی اندر کالیج جو جلہ مخالقہ کسی اندر کالیج وہاں پہ ہونی ہے ڈرکتہ کے تاک توبن بیوارتہ کی گئی ہے اور گنگوٹری اور جو پرولا بیوارتہ کی گئی ہے اور جو یم نتری بیوارتہ کی مدگلنا ہونی ہے اس سیہ تیبلوں کی بیوارتہ کی گئی ہے اور خود جو یہاں کے نرواتن عدیقاری ہے جلہ عدیقاری ہے انہوں نے بلکل ہی یہاں پہ جو پولیس پاڑک شک ہے ان کے ساتھ پوری طریقے سے ریٹی کی اور سبھی مدگرنہ عدیقاریوں کو سخت مدگرنہ کیجئے اور تاکہ کہیں بھی کوئی بیوکدان نہ ہو اس لیے پوری طریقے سے سرکتہ بیوستہ کی سرکتہ بیوستہ کی سرکتہ بیوستہ کی سرکتہ بیوستہ کی گئی ہے چناف آیوک کی طرف سے اور آپ کو بتا دیں کہ سماچار پلس پر مدگرنہ کا سب سے تیز میگا کوریج آج دن بھر جاری رہے گا جب تک یہ نتیجے نہیں آ جاتے تو دن بھر آپ سماچار پلس کے ساتھ بنے رہیے کیونکہ ٹیہری اپ چناف سے جڑی ہوئی ہر جانکاری ہم آپ تک سب سے پہلے پہنچائیں گے بہرحال ٹیہری اپ چناف کا مقابلہ کافی دلچسپ رہا ویدہنزباد چنافوں میں مات کھانے کے بعد بی جے پی کے لیے ٹیہری سیٹ پر شروع سے ہی بی جے پی نے فوکس کیا کئی بڑے ناموں پر وچار کرنے کے بعد بی جے پی نے پرمپراغت روپ سے اس سیٹ پر لڑتے آئے راج گھرانے کو ہی توجہ دی کبھی عالی شان محل کی شان و شوقت میں زندگی کا لفت اٹھا رہی ٹیہری راج گھرانے کی بہو اور مہرانی مالا راج رشمی آج اپنی پرجا کے بیچ پرجا تند کے ذریعے بھاچپا کی ٹگٹ پر ٹیہری کی ستہ کی جگت میں لگی ہیں ٹیہری راج گھرانے کے راجنیتی کی تحاس پر ایک نظر ڈالیں تو تقریباً سات بار سے زیادہ ٹیہری کی ستہ راج گھرانے کے پاس رہی ہے دو ہزار ساتھ میں ٹیہری کے مہراجہ اور مہرانی مالا راج رشمی کے سسر مانویندر شراہت مرپتی کو بعد یہ سیٹ کانگریس کے پالے میں چلی گئی پلحال مہرانی کے ذریعے بھاچپا جہاں اس سیٹ پر قبضہ زما کر دو ہزار چودہ کی رن نیتک بسات بچھائے گی وہیں دوسری اور ٹیہری راج گھرانے کے لیے یہ سیٹ آنا سکون دینے والا ہے دو ہزار ساتھ کے اپ چناؤ اور دو ہزار نو کے عام چناؤ میں یہ سیٹ ساکیت کی پتہ اور پردیش کے مکھیا ویجے بہگونا کے نام رہی ہے تو وہیں سیہری راج بھارانے نے بھی لمبے سمیتہ کی سیٹ پر راج کیا ہے اس لحاظ سے یہ سیٹ بھاچپا اور کانگریس کے لیے پرتشتہ کا وشہ ہے ارون پانڈے سماچار پلس تو ٹیہری اپ چناؤ سے کانگریس نے پرتیاشی کے طور پر مکھی منتری ویجے بہگونا کے بیٹے ساکیت بہگونا پر داؤ آزم آیا اس سے پہلے ویجے بہگونا ہی یہ سیٹ جیتنے میں کامیاب رہے مگر بیٹے ساکیت کی جیت کے لیے مکھی منتری اور کانگریس کے نیتہ ویجے بہگونا نے کوئی کور کسر نہیں چھوڑی کچھ کر گزرنے کا جذبہ تو آنکھوں میں وکاس کی عبارت لکھنے کا سپنا یہ شخص کسی پریشے کا مہتاز نہیں ہے اگر آپ کی آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہو تو ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ شخص ساکیت بہگونا ہے جو کی ورطمان سمیہ میں تیہری لوگ سبھا اپ چناؤں میں کانگریس کے پرتیاشی رہے اگر ساکیت بہگونا کے سیاسی جیون پر نظر دوڑائی جائے تو وہ بہگونا پریواد سے تعلق رکھتے ہیں جو یوپی کے کرداور کانگریسی نیتا اور پورو سیم رہ چکے ہیم وطی نندن بہگونا سے شروع ہوتا ہے جنہیں پرورت پتر کی سنگیا بھی دی جاتی رہی ہے ساکیت کی گوا بھی یوپی کی سکریع راجنیتی میں رہی انہیں کانگریس نے پردیش عبیشت کے روپ میں سنگٹھن کی کمان سوپی اتنا ہی نہیں ساکیت کے پتا وکیل وہ نے آجھیش کے روپ میں پرساسنک جیون سے الگ سیاست کا موہ نہیں چھوڑ پائے اور پریوار کی پرم پراغت پارٹی کانگریس سے ہی جڑے تیہری سے بطور سانسط پاری کھیلنے کے بعد پلحال وہ اتراکھنڈ میں بطور مکھے منتری اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں تیہری کی جنہتہ کے سامنے پروت پھتر کی تیسری پیڑی ہے اس سیٹ پر کانگریس کی پرتشتہ جڑی ہے وہی یہ سیٹ ساکیت کے راجنطک سفر کی شروعات بھی ہے جنتہ کا فیصلہ ای ویم میں بیتے دس اکٹوور کو درج ہو گیا ہے بہرہار ساکیت نے اپنا سیاسی سفر شروع کر دیا ہے ویراست میں ملی سیاست کا ساکیت کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں یہ فیلحال آنے والے وقت میں تیہ ہوگا اڑوین پانڈے سمچار پلس تو یہاں پر وقت ایک چھوٹے سے بریک کا بریک کے بعد جلد حاضر ہوتے ہیں میٹھا میجک مہم پاس پاس ایٹھ میٹھا ایٹھ مہم پاس پاس مہم پاس پاس تیری لوگ سبھا اپک چناو کی مدگرنہ تھی میکہ کفریج میں ابھی کل تھپنے آل دوں گے آپ کو تیری اپچناو کا ہر حال چاہے ہو پارٹی دفتہ بھاج پہ پردیش کاریالے سے مردہ سیلا سارا باتیا کاؤنگریز روان سے یا پھر کاؤنٹنگ سینٹر مدگڑنا اس خلصے میں رہو دن شاکا بار مدگڑنا اس خلصے میں ہر چگہ ہر حل چل پر ہوگی ہماری نظر دیکھنا نہ بھولے تہری کا بہت سکرا آج سبح آٹھ بجے سے لگاتا صرف سماشاں کس پر نصول دھو کیچیو مل mate پانی ڈالو کیچیو مل مانگو چاکلٹ کسر بادام اور روز فلک سیاسی انکھ گنیت میں سنکھیا تیرا کا خاص مہتو ہے یہی وہ انکھ ہے جس نے پورو پردھان منتری اٹل بیہاری واجپائی کو خوب چھکایا لیکن یہی تیرا کا انکھ اتراخن کے مکھے منتری ویجے بہو گنا کے لیے ہمیشہ سے لکی ثابت ہوتا رہا ہے دیکھیں نا بہو گنا صاحب نے سوبے کی کمان تیرا مارچ کو سنبھالی پھر جب ستار گنج چناؤ کی باری آئے تو نا بانکن کے لیے بھی انہوں نے تیرا جون کا دن چنا اور جب ستار گنج کی جنتہ نے انہیں چتا دیا تو ویدھایق پد کی شپت بھی انہوں نے تیرا اغسط کو ہی لی اس سے پہلے ستار گنج چناؤ کا ریزلٹ بھی تیرا جولائی کو آیا تھا اب ایک بار تھر جب ان کے بیٹے ساکیت بہو گنا چناؤی میدان میں دستک دے رہے ہیں تو یہی تیرا کا انک ایک بار تھر سامنے کھڑا ہے جس دن ان کے مستقبل کا فیصلہ ہوگا کیونکہ تیرا اکتوبر کو پیری لوگ سبھا اکچناؤ کی مت گڑنا ہوگی اب دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ جو تیرا نمبر ویجے بہو گنا کے لیے ہمیشہ سے بھاگ کے شالی رہا ہے وہی تیرا نمبر ساکیت کے لیے کتنا لکی ثابت ہوتا ہے ویسے بہو گنا کے لیے تیرا کا چارم دیکھتے ہوئے پانگریس مان کر چل رہی ہے کہ جو انک پتا کے لیے لکی ثابت ہوا وہی تیرا انک ان کے بیٹے یعنی ساکیت کے لیے بھی شب ثابت ہوگا تیرا مانی مکونتی جی کے لیے شب ہے اور جو موسیقا